بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی کچھ روز قبل مشیر اطلاعات فردوس عاشق آبان صاحبہ کو ہٹا دیا گیا تو اس پر کچھ خبریں سامنے آئیں کہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو نوازہ ہے کچھ لوگوں کی تقرریاں کی ہیں اس کے علاوہ سرکاری جو وسائل تھے ان کے غیر قانونی استعمال کا بھی ان پر الزام لگتا رہا اس کے علاوہ ان پر یہ الزام لگا کہ کسی فرنٹ مین کو استعمال کر کے انہوں نے کچھ غیر معروف اخبارات تھے چھوٹے چھوٹے اخبارات تھے ان کو ایڈز دیئے گئے اور جس کی پیچھے انہوں نے اس پر کمیشن لی ہے تو اس وجہ سے وزیر عظم عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا اس پر کچھ مزید معلومات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پھر دوست عاشق آبان صاحبہ پر جو الزام تھا اشتہارات کے حوالے سے تو اس پر یہ خبر ہے کہ شفقت محمود صاحب اور اس کے علاوہ جو مشیر احساس صاحب ہیں شہزاد اکبر صاحب ان کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا تھا براؤڈ کاسٹنگ اسوسییشن کے ساتھ تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جی میڈیا کو دھائی عرب کے اشتہارات جاری ہوئے ہیں جس پر تحقیقات کا کہا گیا تو ایک سو بیس اخبارات کی فہرش سامنے آئی جو کہ سارے غیر معروف اخبارات تھے اور پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے وہ اخبارات تھے اب اس میں کہا گیا کہ یہ دھائی عرب روپے کے اشتہارات کس طرح سے ان چھوٹے چھوٹے اخبارات کو دے دئیے گئے اب دوسری چیز دیکھنا یہ ہے کہ فردوس عاشق آبان صاحبہ سے پہلے فواد چودری صاحب جو ہیں وہ بھی اس پوسٹ پہ رہ چکے ہیں تو ان کے دور میں بھی کیا وہ اشتہارات جاری ہوتے رہے اچھا اس کے بعد دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ فردوس عاشق آبان صاحبہ کا جو مسئلہ تھا وہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں آزم خان صاحب ان کے ساتھ چل رہا تھا اور انہوں نے پریشرائز کر کے ان سے استعفہ لیا ان کے بہت سارے معاملات خراب ہوئے اچھا استعفہ لینے کے بعد فردوس عاشق آبان صاحبہ پریس کانفرنس کر کے بہت ساری چیزیں بتانا چاری تھی میڈیا پہ لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ پریس کانفرنس نہ کریں کچھ دن تک وزیراعظم سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی تو اس میں آپ ان کے سامنے معلومات رکھ لی جائے گا اس کے لائیوہ سامنے ایک اور خبر سامنے آئی کہ فردوس عاشق آبان صاحبہ سے وزیراعظم خود بھی ناخوش تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی اور حکومت کا جو نیرٹیو ہے جو بیانیاں ہے اس کو وہ صحیح طرح سے پیش نہیں کر پا رہی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بن رہا میڈیا کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی جس وجہ سے یہ کارکردگی ان کی ٹھیک نہیں تھی وہ ایک ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں لیکن وہ جب معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو وزیراعظم سے ان کو ملنے بھی نہ دیا گیا اور ان سے استعفاء لے لیا گیا اب جو معاملات سامنے آئے ہیں اس میں کچھ اور مزید چیزیں یہ معلوم ہوئی ہیں کہ وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکیٹری ہیں اور فردوس آشکوان صاحبہ ان کے درمیان جو ایشو تھا وہ کچھ تقرریوں اور کچھ ٹرانسفرز کا تھا وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری وہ جو چاہ رہے تھے کہ پریس سیکیٹری وزیراعظم کی ایک خاتون تھی ان کو جو پی آئی ڈی ہے وہاں پہ لگایا جائے جبکہ فردوس آشکوان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ بیوروکریٹ مجھے یہ آرڈر نہیں دے سکتا کہ میں کس کی تقرری کروں کسی کی ٹرانسفر کروں میں خود ان معاملات کو دیکھوں گی بیوروکریٹ جو ہے وہ کسی سیاستدان کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا جس پر معاملات خراب ہوئے تو وزیراعظم کو کہا گیا اور اس سے استفعہ لے لیا گیا کل عادل عباسی صاحب کے اے آر وائی نیوز پر پروگرام میں فردوس آشکوان صاحبہ ان کے پروگرام میں بیٹھے بھی تھے اسلام آباد میں ہی اور انہوں نے دوبارہ سے وہ جو چیزیں تھی وہ بتائی ہیں کہ آزم خان صاحب کے ساتھ میرے معاملات تھے ایشوز تھے تو ایک سیاستدان جو ہوتا ہے اس کو ایک بیوروکریٹ ڈائریکٹ کرے تو ایسا جو ہے وہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز درست نہیں ہے ساتھ سے ساتھ انہوں نے شہباز گل صاحب کے بارے میں بھی کچھ اعتراضات اٹھائیں ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے ریلیمنٹ لوگ تھے جو منسٹری میں انٹرفیر کر رہے تھے مجھ سے پوچھے بغیر معاملات ہو رہے تھے میرے کنٹرول کے اندر سے چیزیں مجھ سے لی جا رہی تھیں بہت سے لوگ جو تھے وہ مجھے تنگ کر رہے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس میں ایک اہم چیز اور اہم ڈیولیپمنٹ یہ ہے کہ آزم خان صاحب کا اس سے پہلے مسئلہ جانگیر ترین کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور جانگیر ترین کوئی لوگی ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہی ہے تو آپ اس پہ جو ہے نا حالات واقعات کو مجھے نظر رکھتے ہوئے جو بھی کوئی قدم اٹھانا ہے وہ اٹھائیں اچھا اس میں نا فردوس عاشق وان صاحبہ کا ایک جھوٹ جو ہے وہ آشکار ہوا ہے انہوں نے کل ٹویٹ کی تھی کہ میں جو پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی وہ اس لیے پوسپون کر رہی ہوں کیونکہ میرے بھائی کی برسی ہے اور میں سیالکوٹ جا رہی ہوں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سیالکوٹ نہیں گئیں وہ اسلام آباد میں تھی پنجاب ہاؤس کے اندر ان کی کچھ پی ٹی آئی رہنموں سے ملاقات ہوئے جنہوں نے ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ریس کانفرنس نہ کریں آپ کوئی بھی میڈیا پہ یا کئی اور ایشو مت بنائیں آپ کی وزیراعظم سے ملاقات کروائی جائے گی جہاں آپ اپنے جو تحفظات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیجئے گا اور اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی عہدہ جو ہے یا کئی ایڈجسٹ کر دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود فردوس عوان صاحبہ جو ہیں وہ ایر وائی پہ آئیں انہوں نے یہ پروگرام کیا وہ اس پہ جو پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور اس پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں حکومت کے خلاف کچھ وزراء کے خلاف یا کچھ ان الیکٹر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے خلاف باتیں کی تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ وزیراعظم نے یا پارٹی کے لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ میڈیا پینائیں تو انہوں نے اس چیز کو بریچ کیا ہے تو یہ اب معاملات جو ہیں وہ نیا رخ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں تو اب آگے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں پھر دوست عاشق عوان صاحبہ نے پروگرام کے اندر یہ کہا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ہر ثبوت جو ہے وہ فورم پہ پیش کروں گی وزیراعظم کے سامنے بھی پیش کروں گی کہ میں نے کسی کو کوئی فنڈز جاری نہیں کیے یعنی ان پر جو الزامات لگ رہے تھے کہ انہوں نے اشتہارات دیئے کمیشن لی یا اس کے علاوہ کچھ بھی کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے جو آن الیکٹڈ لوگ تھے پارٹی کے یا دیگر وزراء تھے وہ مداخلت کر رہے تھے جو دس ایڈ ایجنسیاں تھیں ان کو اکلس میں شامل کیا جانا تھا تو ان میں سے جو رد و بدل تھا وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے بتائے بغیر میرے علم ملائے بغیر وہ چیزیں کر دی گئیں اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ جو شخص تاہر ملک وہ جو صحیح کام نہیں کر رہا تھا اس کے حوالے سے باتیں تھیں کہ اس کو چینج کر کے وزیراعظم کی جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو اس کی جگہ تائنات کیا جائے تو انہوں نے انکار کر دیا تو اس وجہ سے بھی وہ آزم خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات بنیں اب اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آزم خان صاحب جو ہیں وہ بیوروکریٹر ظاہر ہے وہ سب سے بڑے افسر ہیں وزیراعظم ہاؤس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں تو وہ جو ہیں بہت طاقتور ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں اس کے فیصلے وہی کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ فواد حسن فواد جو ہیں تو وہ وزارت چلا رہا ہے بیسیکلی وزارت عظمہ ان کے انڈر ہے نواز شریف صاحب تو ویسے اوپر کے معاملات دیکھتے ہیں تو ایکچولی جو گراؤن معاملات ہیں وہ چلا رہے ہیں تو آزم خان صاحب کے بارے میں بھی یہی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ ایسے کچھ معاملات ہیں کہ بیوروکریٹ بہت زیادہ یہ پاورفل ہیں اور باقی چیزوں میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس پر کوئی تحقیقات ہوں گی کیونکہ تحقیقات کا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایڈز دیئے گئے اس پر بھی تحقیقات ہوں گی جو سرکاری وسائل کا جو نجائز استعمال ہوا اس پر بھی تحقیقات ہوں گی اس کے علاوہ جو فردوس عاشق آوان صاحبہ سے جو تحفظات تھے پارٹی کو تو اس پر بھی تحقیقات ہوں گی تو پھر مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ ایکچولی یہ کیا ہوا تھا دوسری چیز ایک یہ ہے کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے یہ خود اقرار کر لیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا فیس نہیں ہوں لیکن میں کوشش کر رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کا فیس بنوں پارٹی کے اندر یا کارکنان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس کے باوجود میں عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ مل کر کام کرتی رہوں گی کچھ دن پہلے روح کلاسہ صاحب نے جو وی لوگ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی انکشافات کیے اس کے علاوہ کچھ اور بڑے بڑے انکرز ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں جو ہیں وہ کی تھی کہ ان کا آزم خان صاحب کے ساتھ ایشیوز سے جبکہ کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کمیشن کا معاملہ ہے اخبارات کے اشتہارات کے پیچھے اور نجائز سرکاری جو ذرائع استعمال کیے وسائل استعمال کیے ان کا بھی جو ہے معاملہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی بات سچ ثابت ہوتی ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہیں وہ نیٹ ان کلین سامنے آتی ہیں یا ان پر جو الزمات لگتے ہیں ان میں کوئی حقیقت ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ